اسلام علیکم پاکستان کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان آج کا جو پاکستان ہے وہ کس فکری بنیادوں پر چل رہا ہے ان کو سمجھا جائے پاکستان کو سمجھ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان اور اسلام کو سمجھیں اور پاکستان کا اسلام کے ساتھ تعلق سمجھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نائن لیون کے بعد اور آج کل ہسٹری میں کانسٹیٹوشن میں تو اس لیے آج ہم نے اپنے میمان ڈاکٹر پروفیسر افتقار ملک صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور اسلام ڈاکٹر افتقار ملک صاحب is one of the founding members of state department of qaeda ڈاکٹر افتقار ملک صاحب آج کل آکسورڈ میں رہتے ہیں ڈاکٹر افتقار ملک صاحب باث یونیسٹی میں پروفیسر ہیں ڈاکٹر افتقار ملک صاحب کا کافی کام ہے ہسٹری آف مورڈن ساؤوڈ اشیا ہسٹری ان کانٹمبرری مسلم ورلڈ ہسٹری آف برٹش امپائر اسلام انویسٹ اور آج کل کی جو جہادی تنظیم ہیں ان پر کافی کام ہے ڈاکٹر ملک صاحب کا افتقار ملک صاحب کا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آج ہم ڈسکس کریں مورڈن ورلڈ کو کہا جاتا ہے کہ مورڈن ورلڈ پچھلے دو سو پچاس سالوں میں انڈسٹری ریولیسن کے بعد سائنس سائنٹیفک انوینشن کے بعد وجود میں آیا اور ہمارا اسلام چودہ سو سال پرانہ ہے اور ہمارا اسلام کے لاؤز میں ایک کانسپٹ ہے اجتحاد کا اور اجتحاد کا کانسپٹ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو اپ ڈیٹ کریں وقتا فوقتا ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ تھوڑا تفسرہ کریں کہ ان دو سو پچاس سالوں میں یا ڈھائی صدیوں میں کون سی اسلام میں جدت آئی ہے کون سی مورڈنٹی آئی ہے جو ہمیں اگر کومیٹی اف نیشنز کے ساتھ اٹھنے بٹھنے میں آسانی ادا کر سکے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں یہ ٹاپکس جو ہیں ان کی کافی یعنی انٹرنیشنل سگنیفیکنس ہے صرف ہندوستان پاکستان کے حوالے سے ہی نہیں کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ ہے جدیدیت کا اور اس میں اس کو یورپینائزیشن آف تا ورل بھی کہتے ہیں اور اس میں پھر کلونیلزم میں شامل ہے پھر انڈسٹری ریولوشن ہوتا ہے اس میں سلیو ٹریڈ بھی آتی ہے تو اس کے پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہیں مورڈنائزیشن کے اور اس کے نیگٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور اس کے بہت سارے میڈیمز ہیں بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں جس میں مورڈن ایڈوکیشن ہے پرنٹنگ پریس ہے مورڈن سٹیٹ سسٹم ہے اربن پلاننگ ہے تو یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کا جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یہی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انٹیلیکچول ہے اور وہ کہ اس میں علم کو اور عقل کو انسان کی ریزن کے حوالے سے رکھا جائے اور ہر ایڈیالوجی ہے مذہب ہے یہ جو لائف سٹائل ہے یا سیبلیزیشن ہے اس میں عقل کو فوقیت دی جائے تو یورپ اس کا سارا کریڈٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا یورپین نائزیشن سے یہ جسے آپ مغربیت کہتے ہیں ویسٹرنزم سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تو اسلامی دنیا جو تھی وہ کافی حد تک کالونائز ہو چکی تھی سپین کے بعد آپ نے دیکھا اگر سے ایک طرف مغل ایمپائر ہے ہندوستان میں اور فارس میں موجودہ ایران میں صفی ایمپائر تھی اور سنٹرلیشیہ تک جاتی تھی اوپر اوزبکس تھے ان کی ایمپائر تھی اور پھر آٹمن ایمپائر تھی لیکن یہ ساری ایمپائر چائنے کی ایمپائر کی طرح تھی لینڈ بیس تھی انہوں نے زیادہ تر موجودہ جو تقاضے تھے ان کی مطابق اپنے اداروں کو ریوائیو نہیں کیا اور انہوں نے نیویز نہیں بنائیں انہوں نے اچھی یونیورسٹیز نہیں بنائیں انہوں نے پرنٹنگ پریس اور ان کو بلکہ ریجیکٹ کیا تو وہ اس ترڈیشن میں یورپ کو موقع ملا کہ وہ اپنے جو میڈیم ہیں اور اپنے جو انسٹرومنٹ ہیں مرڈرنٹی کے ساتھ ان کی تشہیر کریں تو ہندوستان وہ ایمپائر کی طرح تھی ایمپائر کی طرح تھی انسٹرومنٹ کے ساتھ یہ چیزیں یورپ سے آئیں اور نئے بینکنگ سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، نئی نیوی، ملٹری، پرنٹنگ پریس، مشنری انٹرپرائز، سکول، کالجز اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ لٹریچر اور لینگویج میں ترانسلیشن کا کام شروع ہوا رائل ایشیاتک سوسائٹی بنی اور یہیں اکسفر میں بعد میں وہ پروفیسر بن کیا ہے ویلیم جونز جو بہت بڑے اوری انٹلس تھے مستشرک تھے انہوں نے س جبانوں پر علم حاصل کیا تو یہ سارا جو تخلیقی اور تعلیمی عمل ہے وہ اس مرڈرنٹی کا پھینکی جائے تو اس میں جو مذہب تھے اور جو مشرقی ثقافتیں تھیں وہ کافی حتک سپارٹ لائٹ میں آئیں تو جیسے آپ نے ذکر کیا اسلام کا تو برخیل میں اسلام کے حوالے سے کئی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ایک تو مشنریز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کرسٹینٹی اور اسلام کی پرانی جو ہے یہ رکابت ہے دوسرا مسلمان جو تھے علماء اور شیوخ اور جو رولنگ الیٹ تھے مسلم مسلمانوں کے پوسٹ موغل یا لیٹ موغل علیب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی شکست ہے مغرب کی سلیش یعنی کرسٹینز کی فتح ہے تو ان کی نگاہ میں مرڈرنٹی جو تھی وہ یورپ کی ایک قسم کی فوقیت تھی یورپ کی طاقت تھی جس میں کرسٹینٹی بہت بڑا حصہ تھا تو پہلے تو مسلمانوں نے ہندوستان میں اس کو ریزسٹ کیا لیکن 1857 کے واقعات کے بعد میرا خیال میں مسلمان بہت مارجنلائز ہو گئے اور ان پر ظاہر ہے ونجینس بھی انگریزوں کا بہت پ بڑا تو پھر سرسیہ جیسے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ کیا یہ مرڈرنزم جو ہے اس میں سے بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ مسلمان اخذ کرسکتے ہیں اور ہندوستان کے مسلمان اپنی زندگی کا ایک نیا چپٹر شروع کرسکتے ہیں تو کچھ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہم اپنی پرانی جو ریلیجن بیسٹ ایکٹیوٹیز ہیں انہی کی طرف جائیں تو آپ نے دیکھا کہ 1867 میں دیوبند کا مدرسہ جو تھا اس کی تعمیر کی گئی اس میں بہت سارے وہ لوگ شامل تھے جو کہ 1857 میں اور اس سے پہلے تاریخ جہاد سے منسلک تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ کرسچینٹی اور اسلام کی لڑائی ہے یہ جدیدیت اور روایت کی لڑائی نہیں ہے دوسری طرف سسید نے یہ سوچا کہ یہ نقصان مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا اور یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور صرف جابز کے لیے نہیں بلکہ اپنی سروائیوئل کے لیے اور اپنی ثقافت کی بقاہ کے لیے ہونے چاہیے کہ وہ جدید تعلیم اور اس کی اصلی تقاضی ہیں ان کے مطابق وہ آگے بڑھیں تو علی گھر مومنٹ ایک اس کا حصہ تھی پھر وہ ترجمہ انہوں نے سوسائیٹیز بنائی کہ جو مغربی کتابیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوں پھر اور اس قسم کی اسوسییشنز بنائی اور علی گھر کی بھی جو آپ نے دیکھا انہوں نے آؤٹلائن پیش کیا وہ یہی تھا کہ اس میں مغربی علوم جدید علوم کے ساتھ مشرقی علوم کو بھی تربیج دی جائے اور مسلمانوں میں کانفیڈنس پیدا کیا جائے اور تو اس میں سوسیت کی جو سوچ تھی وہ ایک نئے فکر کی سوچ تھی اور میں خواہ میں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی مادرنیزم کا آغاز ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ جدیدی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہماری طرف سے جو ریوائیولس تھے جنہیں آپ کہتے ہیں جس میں دیوبند کے تھے اہل حدیث نے مثلا پھوپال سے شروع ہی اہل حدیث کی محمد صدیق خان تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ ایک ری اورینٹیٹ کیا جائے اسلام کو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں جزیرہ نمہ حرب میں وہاں بھی مومنٹ تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وے فورڈ ہے تو ایک طرف سے مسلمانوں میں تھوڑی سی سپلٹ ہوتی ہے ایڈیالوجیکل سپلٹ جدیدیت والے لوگ ایک طرف ہیں روایت کے لوگ جو ہیں وہ دو تین حصوں میں ایک حصہ وہ ہے جو دیوبند کی سوچ رکھتا ہے ایک وہ حصہ ہے جو اس سے آگے بڑھ کے اہل حدیث کی سوچ رکھتا ہے اور تیسرا جو ریسپانس تھا وہ صوفیاء کا تھا لیٹ نائیٹین سنچری میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو تریڈیشنل صلحہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں صوفیاء کا اور پیر ہیں اور سجادہ نشین ہیں ان کا رول ہونا چاہیے تو یہ چار پانچ ریسپانسز ہیں میرے خیال میں موڈرنس کو آپ تھوڑا بہت کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف تعلیم اور ثقافت کے حوالے سے انسٹیوشن بلڈنگ نہیں کی بلکہ انہوں نے اسلامی تاریخ اور اسلام بحصیت دین کے بارے میں بہت سارے نئے جو تھے آپ کریں انویشنز انہوں نے شروع کی اس میں یہ تھا کہ اجتہاد کے بارے میں ایمان جہاد کے بارے میں اور خاص طور پر اجتہاد کے بارے میں اجتہاد سے ان کی مراد یہ تھی کہ اسلام نے اپنے آپ کو ہر زمانے میں تقاضوں کے مطابق اور چیلنجز کے مطابق ری ڈیفائن کیا ہے اور یہ انڈیویجولی بھی ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کے اندر پڑھا لکھا زمانہ شناس طبقہ پیدا ہو سکتا ہے جو اصلی تقاضوں کے مطابق اپنے ریسپانسز پیش کرے تو یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ سید امیر علی نے پیش کی جو اپنی زمانے میں بہت پڑے مسلم مارٹرن اسٹے ان کی قبر یہاں آئے نائٹین ٹونٹی ایٹ میں فوت ہوئے ایٹین سکسٹیز میں وہ یہاں آئے تھے پڑھنے کے لیے جس زمانے میں سر سید یہاں آئے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے اکسر اور کیمبریج کی طرح کی تعلیم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں شروع کی جائے سید امیر علی کی تعلیمات جو ہیں نا ان کو آئی لکھ کرنا بہت ضروری ہے سسید کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں کیونکہ علی گرڈ بھی یونیورسٹی بعد میں بنا اور موجود ہے اور علی گرڈ کی جنریشنز ہر جگہ دنیا میں موجود ہے سید امیر علی پہلے مسلمان تھے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے انگریزی میں دو مستند تاریخ پر کتابیں لکھیں جو اب تک مستند اور یہ پائینیرنگ بکس تھی انگلیش لینگیج میں اور انہوں نے ایک لحاظ سے اسلامی ہسٹری کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے سالیڈ طریقے سے اور ریسرچ بیسٹ اور رکھ سوڑ یونیورسٹی پریس نے وہ پبلش کی اور یہ اس سمانے میں پیش کی جب اسلام پہ بہت سارے اندر اور باہر سے اٹیک ہو رہے تھے اور خاص طور پر مستشرکین جنہیں آپ پر یہ انٹلیس کہتے ہیں اور مشنری یہ دو اٹیکز جو تھے زیادہ تین قسم کی ایک گورنمنٹ میں لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اوٹڈیٹڈ ریلیجن ہے اور یہ اپنے آپ کو جدید اقاظوں سے نہیں چل سکتا اور یہ وائلنٹ ریلیجن ہے اور ہندوستان میں اس کی آمد جو ہے تلوار سے ہوئی ہے ایک تو اس قسم کی سوچ دوسرے مستشرکین تھے ان کی سوچ بھی اس سے زیادہ مشتعلق نہیں تھی وہ اسلام کی سٹڈی کرتے تھے لیکن اس میں ان کی زیادہ نظر وہ ان چیزوں پہ ہوتی تھی جو اسلام کے حوالے سے وہ قابل اعتراض سمجھتے تھے اور تیسری وہ گروپ سے جو انٹلیکچوز کے تھے اور مشنریز کے تھے وہ تو ظاہر ہیں ان کے اپنے ریلیجیس ریزن سی تو اس لیے میرے خیال میں سر سید سید امیر علی اور بعد میں علامہ اقبال جیسے لوگ وہ ایک طرف تو ان مستشرکین اور کلونیل ایڈمسٹریٹرز اور اس زمانے کے مشنریز جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم اپنے کلم کو استعمال کر رہے تھے اور پبلک پلیٹ فارم کو اور ساتھ ہی وہ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے لما فکری ہے اور اس میں اجتہاد کی جو تریڈیشن ہے انویشن کی جو تریڈیشن ہے جو تنکنگ کی تریڈیشن ہے جو اقل و دانش کی تریڈیشن ہے جو ہمیں اپنے زمانے کے مطابق مختلف چیلنجز کو ریسپونس دینے کی جو روایت ہے وہ جاری رکھنے چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ میرا خیال میں سرسید کے بعد جو کام کیا ہے سید امیر علی نے کیا ہے اور پھر ہماری صدی میں بیٹھنی صدی میں اس میں زیادہ جو کام جو تھا وہ علامہ محمد اقبال کا تھا اور جو خاص طرح ان کے جو لیکچرز انہوں نے دیے اور جو بعد میں کتاب کی صورت میں پربلش ہوئیے میرے خیال میں ان میں ان کی جو فلاسفی ہے اور ان کے رول ایسلامی تنکر وہ سامنے آتا ہے آپ نے صرف تین لوگوں کو ایڈنٹی فائے کیا سرسید کو امیر علی کو علامہ اقبال کو اور غالباً یہ تینوں ہماری کتے کے تھے کیا مارڈنٹی کسی اور کتے میں جدیدیت نہیں آئی ای بلیو کہ الہزر یونسٹی بھی تھی اور بڈلیس بھی تھا ٹرکی بھی تھا تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی تحریک چلی یا کوئی ایسی جدیدیت کے حوالے سے کوئی کام ہوا بہت اچھاپنی سوال اٹھا ہے ایک سر دوسری بات بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں ہم نے پڑھائے کہ بارہ صدی میں شاید بارہ صدی میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اجتہات کا جو دور ہے وہ اس کو کلوز کرتے ہیں تو اس پہ کوئی حتمی راہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں تھا کچھ کہتے ہیں نہیں تھا تو ایک تصور یہ پایا جاتا ہے اسلام کا مسلمانوں کا بیڑھا گا رکھتے ہیں اس دوسری بارہ صدی میں اگر آپ اس کو کلیریفائی کریں تو اپنے اچھا کیا ہے کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ زیادہ موجودہ زمانے کے حوالے سے سوال میں انٹرسٹڈ رہے ہیں تو اس لئے میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میڈیویل پیریٹ میں دو تین چیزیں ہوئیں جس میں مسلمانوں کو کافی چیلنجز درپیش آئے مثلا دسویں صدی کے بعد خاص طور پر گیارویں اور بارویں صدی میں سلیوی جنگیں شروع ہوئیں جس سے مسلمان کافی سپلٹ ہوئے بیت المقدس ان کے حال سے چلا گیا اور تین یا چار سلیوی ریاستیں ان کے ہارٹ آف مسلم ورلڈ سیریہ اور ٹرکی اور پیلسٹائن میں بنی آئیں گی تو وہ ایک انہیتات کا دور تھا پھر ساتھ ہی سپین میں مسلمان جو تھے ان کا رول آہستہ مارجنل آئیز ہوتا گیا اگرچہ مسلمانوں کی حکومت جنوبی سپین یعنی اندلس میں کچھ صدیوں رہی لیکن وہ بہت ڈیکلائن میں تھے اور تیسری سب سے بڑا جو چیلنج مسلمانوں کو درپیش ہوا وہ منگولز کا تھا جو کہ ایسٹ سے آئے کروسیگرز ویسٹ سے آئے تو یہ نٹ کریکر سیچوئیشن میں آگیا تو اس وقت جو مسلمانوں میں اس قسم کے چیلنجز تھے پھر اندر مسلمانوں کے فرقب بندی بہت زیادہ ہو گئی تھی یعنی شیعہ ازم سنی ازم پھر ان کے اندر اور کئی فرقے بنے اور تھوڑا سا خوارج نے سر نکالا تو ان چیزوں میں جب بھی اتنے سارے اندر سے اور باہر سے چیلنجز سامنے آئے تو کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں مزید سوالات نہیں اٹھانے چاہیے ہمیں اجتہات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام ایک مکمل دین ہے ہر چیز قرآن حدیث اور ان کی تشریحات میں موجود ہے تو یہ جو سیلس سفیشنسی تھی جس کو آپ انگریزی میں اشریزم کہتے ہیں اشر تو یہ اشری جو تھے بہت بڑے سکالر تھے ان کے حوالے سے ہوئی اور اس کے بعد سے خاص طور پر اہل سنت میں یہ اشریزم کی جو سوچ تھی سیلس سفیشنسی کی جو سوچ تھی یہ بہت سٹرانگ ہوئی اور اس کے بعد امام غزالی تھے جو پہلے بہت انہوں نے انٹیلیکچول سوالات اٹھائے لیکن بعد میں وہ بھی اسی کنسنسس پر پہنچے کہ مزید عقل کو آگے برا کے منٹر کر کے اگر ہم نے سوال اٹھائے تو اس میں اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے بہت سارے نئی سپلٹس پیدا ہوں گی نئی ڈیوائیڈس پیدا ہوں گی تو میرے خیال میں یہ اشریزم جو ہے یہ ایویسیڈ سٹور میں آتا ہے اور پھر یہ سلجوک دور میں جو ہے یہ اس کی نشنما ہوتی ہے اور پھر یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے اور پھر جب ہم پہ منگلز کے حملے ہوتے ہیں اور بخارہ سامرکند اور مرو اور یہ نشہ پور اور روم تاک یعنی مطلب اناتولیا تاک یہ شہر تباہ ہوتے ہیں اور اُدھر سے آپ کا جروسلیم بھی چلا جاتا ہے تو اس دور میں یہ جو تھنکنگ تھی کہ we are self-sufficient اسلام میں مزید تحقیق کی یا کسی قسم کے سوالات اٹھانے کی اجازت نہیں ہے یہ اشریزم جو تھا یہ اجتماعیت جو تھی یہ قسم کی forced conformity تھی جو تھی اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس سمانے میں شروع ابسک دور میں ایک گروپ تھا جو intellectuals کا گروپ تھا جو صرف یونان کی فلاسفی سے نہیں متسر تھے بلکہ وہ خود سوچتے تھے کہ انسان کی عقل میں اتنی طاقت اور گنجائش آئے کہ بہت سارے سوالات کے جوابات دے سکے تو ان کو متضلہ کہا جاتا تھا تو بہت سارے مسلمان علماء جو تھے وہ متضلہ سے خوش نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ متضلہ جو ہے نا وہ غیر ضروری سوالات اٹھا رہے ہیں مثلا ان کا ایک سوالات creation کے بارے میں تھا تخلیق کے بارے میں کہ کیا کلام پاک ایک تخلیق شدہ نسخہ ہے یا already revealed تھا created تھا اور اس کو پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہی تو بہت ساری چیزیں جو تھے متضلہ کی سوالات وہ ٹھیک تھے لیکن ان کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو مزید تفریق سے بچانے کے لیے اور بحرونی جو چیلنجز تھے ان کو فیس کرنے کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو اشری اور اس قسم کے جو بزرگ تھے علماء تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا بغداد میں اور دوسرے مسلم لرننگ کی جو سنٹرز تھے کہ مزید سوالات نہیں اٹھانے چاہیے یہ جو ہمارے تریڈیشنل ویلیوز ہیں اسی کو آگے چلانا چاہیے تو اس سے میرا خیال میں کافی ہمارے ہاں یہ مسئلہ گیا پھر یہ جو بحث ہے یہ چلتی ہے اور اس میں بحث کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ کیا صوفیزم جو ہے اس کے تھوہ اسلام کے حقائق کو اور مزید اللہ تعالی کے جو پراکسمیٹی ہے نزدیکی حاصل کی جا سکتی ہے یا صرف علم اور عبادت سے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں تو یہ علماء میں اور صوفیز میں یہ جو کانفلیکٹ ہے یہ بھی اسی پیریٹ میں ہوتی ہے اور وہ ایک قسم کی تفریق کا باعث بنتی ہے اور اس میں پھر آپ مہیدین ابن العربی جیسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ علم اور عشق دونوں کو ساتھ اکٹھا کیا جائے لیکن سب سے زیادہ میرا خیال میں اکل کو ریوائیو کرنے کے لیے اور اسلام میں فلسفے کو واپس لانے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم فلسفے سے ڈریں اسلام کو فلسفے دونوں کو ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ کے لیے سب سے زیادہ کوشش جو کی ہے وہ ابن رشد نے کی ہے جن کو جو کہ کرتبہ میں پیدا ہوئے ابھی ان کی یہ نام پہ ایک سٹریٹ ہے لیکن ان کی جو سوش تھی وہ بہت پریکٹیسنگ مسلم تھے جو بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پاتا کہ ابن رشد پریکٹیسنگ مسلم وہ کازی وہ ایک ایچوکیٹڈ فاملی اور انہوں نے دنیا کی پرانی سب سے جو یونیورسٹی ہے فیلز میں کیروینیا میں وہاں پڑھایا تھا لیکن بہت سارے مسلمان اس وقت ان کی سوچ کے لیے تیار نہیں تھے یہ مغرب تھا جس نے اپنے رشد کو ری ڈسکور کیا اور پھر جان لاک اور دخاخت اور یہ لوگ جو ہیں ڈیویڈ ڈیونگ یہ ریشنلزم کی فاؤنڈر بنے اصل میں ریشنلزم کا اقلیت کا فلسفے کی عروج کا جو بانی ہے وہ ایک مسلمان فلسفر کا سپین کا اندلس کا کرتبہ کا وہ ایک نے رشد تو آج بھی کئی بیسویں صدی میں مسلمان نائن الیون کے بعد سیون سیون کے بعد اور جب یہ تالیبان والی سوچ یا شباب والی سوچ یا یہ دائش والی سوچ کے ساتھ جب مسلمانوں کے ہر طرف سے یہ اسالٹس ہو رہے ہیں اور ان کے اندر بھی کافی انتشار ہے تو بہت سارے مسلمان اب دوبارہ جو مسلمان انتلیکچولز ہیں وہ متذلہز کو اور خاص طور پہ ابن رشد کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جنوبی ایشیا میں میرا خرمہ میں سر سید کو علامہ اقبال کو سید امیر علی کو سر فضل حسین کو سر محمد شفیق کو اتیہ فیضی یہ جو لوگوں کہنا ان کی ٹرڈیشن کو ہمیں سمجھنے کی اور آگے چلانے کی بہت ضرورت ہے اس کے بعد ہم پاکستان کی ہسٹری میں تین بڑے کردار دیکھتے ہیں سر سید کا کردار ہے علامہ اقبال کا کردار ہے اور قائدہ ادم کا کردار ہے آپ چاہیں گے کہ ان تینوں حضرات میں کون سی چیزیں مشترکہ ہیں اور کون سی چیزیں مختلف ہیں اسلام اور مسلم آئیڈنٹی کے حوالے سے میرے خیال میں تین چیزیں تو ان میں زیادہ مشترکہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ سارے ساؤکیشیا کے تھے نمبر ٹو یہ جو امرجنگ میڈل کلاس تھی مسلمانوں میں مڈرنٹی کی وجہ سے وجود میں آئی اس کے یہ پروڈکٹس سے اس کے بینیفیشریز تھے تو ان کا مغربی تعلیم سے بھی تعلق تھا ہماری اپنی مشرقی روایات سے بھی تعلق تھا اور تیسی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان اور اسلام کی جو آپس میں ریلیشنشپ ہے ان تینوں کے اس بارے میں مختلف قسم کی سوچ تھی اور یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی بھی بہتری ہو اور مسلمانوں کی بھی بہتری ہو تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں میں اسے تھوڑا مزید رفائی کروں یہ کیا تینوں چاہتے تھے کہ کوئی ریاست بنے اور وہ اسلام کے لیے بنے یا ریاست بنے مسلمانوں کے لیے بنے مرخہ میں علام اقبال اور ان سے پہلے سید ریاست سے اتنے کانسپ سے انفلوئنس نہیں تھے وہ زندگی سکھے اور زندگی گزار سکھے تو ان کی سوچ میں فلاہ و بیبول علمی تھی معشی تھی معشرت تھی کچھ حد تک ان کی سخصیت کی سوچ کی بارے میں بہت وقت کھا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ سیاست میں پڑھے اس سے مراد ان کی یہ تھی 1857 جیسے واقعات دوبارہ ناؤں کہ اس سے مسلمانوں پہ مزید نزلہ گرے گا علامہ اقبال جو سیاست کی بات کرتے ہیں اس میں ان کی سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی آپ کو ارگنائز کریں آپ کی ریپیزنٹیشن کریں لارجر انٹریسٹ کی بات کریں لیکن تیریٹوریل جو سٹیٹ ہے اس سے علامہ اقبال متاثر نہیں تھے وہ ایک طرف انڈیپیننس چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہو یا دنیا محکوم ہو گئی ہے ہندوستان سمیت یہ ازاد ہونی چاہی تو ایک طرف تو وہ لبریشن سٹیٹ دوسری طرف وہ تیریٹوریل سٹیٹ یا نیشنل سم سے انفلوینس تھے بلکہ سمجھتے تھے کہ یہ نیشن جو بن رہی ہیں جیسے یورپ میں اس وقت ہو رہا تھا کہ یہ خیشیس نہ بن گئے ان میں ایکسکلوجن نہ ہو مائنوریٹیز کے خلاف خاص طور پہ تو وہ سیاست کے خلاف نہیں تھے لیکن تیریٹوریل سٹیٹ کے نام پہ نیشنل تھا یا نسل کے نام نیشنل اس سے علام اقبال جو تھے وہ کمفرٹیبل نہیں تبی تو وہ کہتے کہ انتازہ خدا میں بڑا سب سب تو میبی اقبال کی نظر اس وقت سپین پہ تھی جنرل فرانکو کے تحت یا ہٹلر کے تحت جنرل جو جرمنی میں ہو رہا تھا یا مسولینی کے تحت جو اٹلی میں ہو رہا تھا یا جپان میں جو فیشزم بڑھ رہا تھا تو ان کی نکاح میں نیشنل لگوں میں فیشز تندنسیز کو پروموٹ کرنے کی ریزن بن سکتا تو اس لئے اقبال جو تھے لیبریشن کے حق میں تھے سیاست کے حق میں تھے اور لیکن وہ میرا نہیں خیال کے ٹوٹلی ٹیریٹوریل سٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں جس پہ پورا سارا نظام اب دنیا میں چلتا ہے اس کو سلوشن سمجھتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ نائنٹین فورٹیز میں اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے نظریات کچھ اور بدل ہوتے تو ان کی ایوال ہوئی ہیں قیدی عظم جیسے آپ کہتے ہیں ہندو مسلم یونیٹی کے علم عطا تھے اور گوکھلا جو ہندو لوئیر تھے وہ ان کے منٹر تھے اور نائنٹین ٹوئنٹیز میں تھرٹیز میں لیکن پارٹی پالٹکس نے اور میرے خیال میں ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایمپائر ختم ہو رہی ہے ایمپائر اس کے دور ختم ہو رہا ہے اس کے بعد نیشن سٹیٹ آ رہی ہے تو اس نیشن سٹیٹ کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا تو جنہ جو تھے وہ اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ چلے اور ایونچولی تیریٹوریل سٹیٹ کا انہوں نے نہرہ لگایا لیکن اقبال اور تھی اور ہے کیا اسلامی سٹیٹ سے مراد ایک خاص قسم کی سٹیٹ جو باقی سٹیٹ سے ڈیفرنٹ ہو اور پھر اس میں کس قسم کا اسلامی نظام آج لگائیں گے کیونکہ جہاں تک ہمارے اعتقاد ہیں ان میں تو یقصانیت ہے لیکن جہاں ہماری پریکٹس ہیں جہ ہمارے کلچر ہیں جہ ہمارے کلاس سسٹم ہیں جن بیک گرون سے ہم آتے ہیں اس میں مسلمان دنیا کے باقی لوگوں کی طرح ہیں تو اس میں کوئی ایسی کانسپٹ نہیں سٹیٹ کے لاس سکتے جس میں یہ ڈوز اور ڈونٹ سو اب دیکھیں اسلامی سٹیٹ کے حوالے سے ہمارے پاس تین ایسیوز ہیں نیشن ہوت کی یقصانیت یا نیشنل انٹیگریشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے ایتھنک پرابلمز ہیں تو کہنا آسان ہے کہ اسلامی سٹیٹ ہونی چاہیے لیکن اس اسلامی سٹیٹ کا بلیو پرنٹ کیا ہوگا وہ ابھی تک کوئی نہیں دے سکا اور اسی لیے میں خب موجودہ جو سٹیٹ سسٹم ہے ایک قسم کی سوچ ہے کہ آپ ریلیجن کے نام پہ کوئی سٹیٹ یا پالیٹکس ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اسرائیل نے بھی اپنی جو سٹیٹ بنائی ہے انہوں نے ریس اور ریلیجن کو ملا کے بنائی ہے لیکن کیا وہ سلوشن ہے دنیا کی جویش پرابلم کیا اس سے میڈل ایس کی مسائل کم ہوئی ہیں ٹھیک ہے اسرائیل میں کافی ترقی ہوئی ہے اسرائیل ایک بڑی انڈسٹری نیشن ہے اسرائیل ملیٹری پاور ہے چند ملین کی آبادی نے بہت اپنے چالیس ستر سالوں میں بہت اچیف کی ہے سب سے کوہین کے حوالے سے کیا اس میں ہر فرد کو اتنی سپیس مل سکتی ہے کہ وہ اپنے مذہب سے ہونے کے علاوہ بھی وہ اپنی زندگی میں تھوڑی بہت اس کی اٹانومی ہو بغیر کسی دوسرے سے نفرت کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسلامی سٹیٹ کا جو کانسپٹ تھا یہ جو نائیٹین فورٹیز میں ہوا وہ مسلم کے لئے تھا مسلم سٹیٹ لیکن وہ تھی اکرائٹک سٹیٹ نہیں کہ اس میں مذہب جو ہے وہ ڈامینی ہوگا کیونکہ مذہب کے ملہم پہ کنسنسس تھا نہیں یار آگست کی سپیچ ہے قائدی آزم کی اس سے بلکل کلیر ہے کہ کہ پلس پلس کائدی آزم کو پتا تھا کہ جب ٹرانسور آ پاپولیشن ہو رہی تھی جو بدنصیبی سے ہوئی ساؤت ایشیا میں اور دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی اور اس میں چاروں کمیونٹیز نے سفر کیا ہم تو ہندو مسلمان اور سکھ کا ذکر کرتے ہیں نا کرسچین بیچارے جو ہیں چوتھی بڑی کمیونٹی وہ بھی ایفیکٹ ہوئی تو اس میں فیملیز دیوائید ہوئیں تو یہ اسی لحاظ سے بعض اثر مجھتے ہیں کہ شاید اقبال کو بھی یہ فکرت کی جب ٹیرٹوریل سٹیٹ بنی گی تو ڈیوینز ہوں گی اور اس میں وائلنس ہوگی دوسری طرف یہ ہے کہ قائدیعظم میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان بنیں تو یہ کٹ آف ہو جائیں ایک دوسرے سے کیونکہ اگر اگر قائدیعظم اپنا مکان کیوں خرید دیلی میں اور بمبی میں کی وسیعت تھی اس میں سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے بمبی یونیورسٹی کے لیے چھوڑا تو ہندوستان اور پاکستان کی سیڈلی یہ جو کٹ آف ہو گا نائنٹین فورٹی سی آون اور فورٹی ایٹ میں میرے خیال میں اس کی توقع تینوں طرف نہیں تھی نہ ہی بریٹش کو تھی نہ انڈین نیشنل کانگریس کو تھی اور نہ ہی مسلم لیگ میرے خیال میں وہ آزادی چاہتے تھے دونوں گروپس جو تھے مسلم سے تعلقات ہوں گے اور آزادی کے ساتھ کیا میکنزم ایوالگ ہوں گے ان پہ سیڈلی کسی نے محنت نہیں کی کسی نے ٹرانسفر پاپولیشن پہ زیادہ بات نہیں کی کسی نے مائیگریشن کی بات نہیں کی کسی نے ایک طرف آپ خود سوچیں کہ پاکستان کا نعرہ کیا تھا کہ مسلم اقلیت جو ہے اس کا ہندوستان کو چھوڑنا چاہتا تھا وہ جلدی میں تھا اور اس نے یہ ڈیزیلوشن تیسے ویو پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ پارٹیشن کے ذریعے ہی ایمپائرز وہ نیشن سٹیٹس بنتی ہیں ماضی میں بھی جو نیشن سٹیٹس بنی ہیں وہ ایمپائر کے ڈیکلائن سے بنی ایون آپ دیکھیں پیلسٹائن کی ڈیویجن ہوئی آئرلین کی ڈیویجن ہوئی ہندوستان پاکستان کی پارٹیشن ہوئی پورے افریقہ کی پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن سیڈلی ایک ایسی ریالیٹی بن گئی جو کہ کلونیلزم کے ڈیکلائن کے ساتھ مرض بوجود میں اور اس میں پھر عام جو لوگ تھے انہوں نے سفر کیا اور پھر اس کے بعد جو سٹیٹس بنی ہیں سیڈلی واتر ریسورسز پہ ڈیوائیڈ ایتھنی سیٹیز پہ اور ان چیزوں پہ ان کے ایشیوز ابھی رکھ جا رہی ہیں تو اس لئے ہندوستان پاکستان کا معاملہ ایک طرف سے تو بڑا ایکسیپشنل لگتا ہے لیکن دوسری طرف اس چیز کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ پارٹیشن ہر جگہ کی گئی ہیں اور ان کی جو لیگیسیز ہیں وہ ہر طرف لوگ جو ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں تینک یو بری بر سر آپ نے کافی اچھے طریقے سے جائزہ لیا تین جو بڑے ہمارے سیاستدان تھے مفقر تھے پاکستان ہسٹری اب میں چاہوں گا تھوڑا ہم ٹچ کریں سیکنڈ ورڈ وار کو نینٹی فورٹی فائی میں سیکنڈ ورڈ وار کمپیٹ ہوئی جس میں تین بڑی ریاستیں وار جیت چکی تھی تینوں تو کٹھے دے وار تک اور وار جیتنے کے بعد یو ایس اے اور یو کے کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو کمیونیزم ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ کمیونیزم کو روکنے کے لئے انہوں نے مذہب کو یوز کیا اور کمیونیزم بلکل بڑھ رہا تھا نینٹی فورٹی سیکس میں یورپ میں جتنی الیکشن ہوئی وہ تقریبا سوشلسٹ لوگوں نہیں جیتی اگر ہم دیکھیں ایسٹ میں مذہب نظر آرہا ہے کہیں نہ کہیں مذہب کو یوز کیا گیا اس میں اوڈجکٹ ریزولیشن ہمیں نظر آرہا ہے اور اسلامائزیشن کی مومنٹس نظر آرہی ہیں آپ اگر دیکھیں ویسٹ میں کہاں پہ مذہب یوز ہوا کمیونیزم کو رکھنے کے لئے اور ایسٹ میں کہاں پہ یوز ہوا اگر یہ کانسرپ ٹھیک ہے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ سیکنڈ ورل وار جو دیویلپمنٹ سوئی ہیں اس میں ایک میجر دیویلپمنٹ کامونیزم تھی جس میں روس کا اور چائنہ چائنہ جب بنا پی آر سی پی برد پی بلک آف چائنہ تو مغرب میں بہت سارے اور ٹرومن پلان کی طاعت ہیلپ لیے تاکہ یہ جو فلیجلنگ ویکنڈ ریاستے ہیں ان کو سٹرانگ کیا جائے اور یہ مارکسزم کی آگے ونڈر بلوں دوسری طرف کنٹینمنٹ کی پالیسی جو کہ چرچل نے جس کی ابتدا کی 1946 میں چرچل نے مزوری میں جا کے امریکہ میں تقریر کی اور اس نے یہ لفظ کیا کہ آئرن کرٹن رومن جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد آئیزن آور تھے انہوں نے پھر ایک پالیسی اڈاپٹ کی جس کو کنٹینمنٹ کی صرف یونین کی کنٹینمنٹ نہ کی جائے بلکہ اس آئیڈیا کی اس نظریہ کی مارکسزم کی تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ویتنام کی لڑائی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی کوریا کا کرائیسز پیدا ہوتا ہے میڈلیس میں بھی تھوڑی بہت ان کو فکر پڑتی ہے اور پھر یہ الائنسز بنتے ہیں جس میں آپ سینٹو ہے جس میں پاکستان ایران اراک ترکی بڑے اہم رکم ہیں امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ پھر سی ایٹو ہے جو ساؤتھی اسیئیہ میں جس میں فارمریز پاکستان کی تو ایک طرف تو یہ الائنسز یوز کیے گئے دوسری طرف ریلیجن کو بلکل یوز کیے گئے جو آپ کا سوال ہے امریکہ کے اندر برطانیہ اور میکرلوی یورپ میں کرسچینیٹی کو ایک قسم کا کیپیٹلزم کے ساتھ ملا کے ایک بہتر امتزاج کی حسیت میں پیش کیے گیا مسلم کنسرویٹیو گروپ تھے ریلیجیس گروپ تھے ان کے ذہن میں بھی یہ خیال پھلانے کی کوشش کی گئی درہ مدیم ایڈوکیشن 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 امریکہ کی یہ دہریت ہے اور مارکسزم جو ہے لادینیت مارکسزم کو ہمیشہ کچھ تک تو ٹھیک تھا لیکن جو باقی مارکسزم کی معاشی اور سیاسی پروگرام تو ان کو ٹوٹل نظر انداز کیا گیا اور اس کو ایک قسم کی انٹی ویلیجیس ایڈیالوجی اور بڑی یونیلیٹرل قسم کی ایڈیالوجی پہ پہ پیش کیا گیا تو اس لحاظ سے کافی مسلمان جو آپ کے میڈلیس میں ہوتی ہے تو پھر میڈلیس میں بہت سارے اکبرانوں کی مطلق اعنام جو ایران میں سعودی عرب میں اور لیٹر آن کوئیت اور گلف میں ان کی انٹریس بھی ایسی میں ہیں کامون ازم کو اور مارکسزم کو جو عوام کی اور پولیٹیریٹ کی سابرینیٹی کی بات کرتا تھا اس کو روکا جائے تو مذہب کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا لیکن ساتھی میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سنگل فیکٹر ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کامون یا مارکسزم کا ہوا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ میرے خیال میں میں جو زیادہ تا مسلم سٹیٹ آپ نے دیکھ 1947 کے بعد بنتی ہے 47 میں پاکستان بنتا ہے 48 میں انڈونیشیا آزاد ہوتا ہے اور اس کے بعد 1960 میں آفریقہ آزاد ہوتا ہے تو بہت ساری مسلم سٹیٹ جو ہیں 1960 میں تو ان میں بھی جو نئے سیلیبس ہیں یا ان کا جو ذریعہ ابلاغ ہے اس میں اسلام کو ایک ریالیٹی کی طور پر پیش کیا جاتا ہے اسلام اور نیشنلزم کا یہ جو اور پھر کیپیٹلزم کا اپس میں ایک الائنس ہے یہ ان نئی نیشن سٹیٹس میں ہوتا ہے پھر میں 1979 میں جو ایرانی ریولوشن ہوا اس سے پولیٹیکل اسلام کی بعض لوگ کہتے ہیں روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ تین جو واقعات ہیں سعودی عرب میں ایران میں اور افغانستان میں ان سے لگتا ہے کہ ایک ارگنائزد پولیٹیکل اسلام تو ایک ریالیٹی تھی کیونکہ اسلام پولیٹیکل ریلیچن اور مختلف پاسٹ کی مسلم حکومتوں نے اسلام کو یوز کیا خلافہ نے یوز کیا امام نے یوز کیا شیعہ میں امام ہیں انہوں نے یوز کیا مسلم سنی میں خلیف نے زیادہ اسلام کو پولیٹیکل اسلام تو تھا لیکن موجودہ دور میں پولیٹیکل اسلام کی جو انٹری ہے سیاست میں نیشن سٹیٹس میں وہ ان تین واقعات تین 1979 میں ہوتے سعودی عرب نے امریکہ اور بردانیہ نے جس طرح سے پیٹرنائز کیا اس میں یہ کنفیون آتا ہے کہ قائد اعظم he was a Muslim and he stood for Muslims and he was a secular that's clear that was a secular so اسلام ایک کنفیون یہ ہے کہ اسلام secular religion ہے یا اسلام واقع ایک theological state چاہتا ہے اس میں کچھ لوگ refer کرتے ہیں charter of مدینہ جو first constitution مسلمانوں کا اس میں تو minorities کے rights کی بلکل اس charter of مدینہ میں بات ہوئی تھی اور اس سے لگ رہا ہے کہ اسلام بلا وجہ theological state کا concept نہیں اس میں secularism پایا جاتا ہے اور جو باقی تحریکیں چلیں اس میں secularism ایسے لگتا ہے جسے آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ early جو مسلم nationalist leaders role model کے طور پہ سامنے آئے اور جن سے قیدی عظم اور علامہ اقبال جیسے لوگ بھی انسپائر ہوئے وہ مصطفی کمال جیسے تھے جو کہ secular تھا اور کچھ تک رضا خان ایران میں اور امانولا خان آپ کے نیور روڈ میں افغان استان میں تو early جو مسلم leaders ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی modernity کو زیادہ accept کر لیں اور secularism modernity کا بنیادی حصہ ہے اور ساتھ ہی ایک جو middle class ہے مسلمان کی جو آپ کے پہلے سوال جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بلکے ہوتا ہے کیونکہ جو محمد علی پاشا تھے خدیب جو آٹیمنز نے مقرر کیے تھے early 19 century میں انہوں نے بہت سار ایجپشنز کو higher education کے لیے یورپی جی تھا خاص طور پر فرانس میں اور وہ education کو بھی modernize کر رہے تھے اپنی arm forces کو بھی modernize کرتے ان کے آگے اولاد کے زمانے میں خدیب اسماعیل کے زمانے میں آپ نے دیکھا سوئیز کینال بھی بنائی تو 19 century میں ایجپ میں modernize اور اس میں تھوڑے بہت جو جامع اذر تھی اس میں بھی modern elements آتے ہیں تاہ توی جو فرانس میں پڑھے اور بعد میں انہیں محمد علی نے بھیجا تھا اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں نے کی اور ترجمہ شروع کی سب سے پہلے جو arabic میں ترجمہ ہوتے ہیں یورپین لینگوژز سے arabic میں یہ جامع اذر میں یہ تحتوی سے جن کو محمد علی نے پوائنٹ کیا تھا خدیب نے اسی طرح سے اسی زمانے میں آٹومن آنورد ہوتی اس سے پہلے کوئی آپ کو پیلگ ہوتی تاؤن پھیلتی تاؤن کا خاتمہ آٹومن امپائر میں 1860 میں ہوا اور وہ سارا مغربی سائنس کو انٹروڈیوز کرانے کے بعد ہوا تو موڈرنیٹی کی مختلف پہلو ہیں یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھے لیکن اس کا سیکولرزم کا کمپوننٹ تھا موڈرنیٹی کا وہ سب سے زیادہ کانٹروورشل ہے سائنس سے بھی زیادہ اور میرے خیال میں مسلم ورلڈ میں سیکولرزم کو صحیح ترکی سے ڈیفائن نہیں کیا گیا اس کو انٹی اسلام انٹی ریلیجن بنا کے پیش کیا گیا سیکولرزم کی جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی سوچ تھی خواہ فرانس میں ڈیویلپ ہوئی یا خاتباد میں ٹرکی میں کمال اتا ترکی ہوئی وہ یہ تھا کہ ریلیجن کا پبلک لائف میں سٹیٹ لیول پر کوئی رول نہیں ہوگا ریلیجن لوگوں کا پرسنل افیر ہوگا خواہ وہ مذہبی ہوں کس دونوں کی اچھائیں آپ اس میں ملتی کہ آپ سٹیٹ بجائے اس کے خاص سوچ کی خاص فرقے کی ترجمان بن جائے سٹیٹ سب کو ایکوالی ٹریٹ کرے اور سب کے درمیان ایک آنسٹ امپائر کا ریفری کا رول اطاف کرے اگر وہ سٹیٹ میں اسے اب رواداری کہیں وہ تو مسلمان حکومتوں میں خلافہ راشدین میں آٹومن ایمپائر میں مغل کے زمانے میں زیادت ہوئی رہا جو مسلم سٹیٹ تھی زیادت جو ایمپائر تھی ان میں ضروری نہیں تھا مسلمان مجاریٹی وہاں استمبول آپ کا شہر ہے مسلمان مجاریٹی شہر ہے یہ 1880 تک مسلم مجاریٹی سیٹی پرائیوٹ لائف میں بھی اور سٹیٹ لیول پہ لیکن موجودہ زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو میرے خیال میں غلط فہمی ہے کہ سیکلل لائف مراد یہ ہے کہ ریلیجن برکل ختم ہو جائے گا ریلیجن کے ہسٹائل ہو جائے گا سکول میں کالجز میں مذہب کی تعلیم نہیں دیا ہے میں اس میں کلیر چاہ رہا تھا یہ جو پریکٹس ہے سیکلل جزم بغیر اسٹیٹ میں پرائیوٹ لائف میں کب سے سٹارٹ ہوئی آپ نے مساقی مدینہ کا ذکر کیا وہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے صرف اس لی نہیں مسلمانوں کا سٹیٹمنٹ ہے بلکہ دنیا کے دساتیر میں سٹیٹمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ میں اور آپ کو دعا مسلمانوں کی طرح بہت کام تھی تو یہودیوں کو اور نان مسلم عرب کو ساتھ میں ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا اہولی پرافیٹ نے جس میں ہر آدمی کو اور گروپ کو اپنی سپیس آویلیبل تھی ایکوال بیسز پہ کسی ان کے انٹریس میں ہے کہ سیکلرزم کو اسلام سے خارج کرتے ہیں اسلام کا امٹی کرا دیتے ہیں اس سے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے علماء بھی ہیں اور کچھ حد تک میرے خیال میں اس کو سمجھا نہیں گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے نا اس کم بیک اب مغرب میں دیکھیں تو یہاں جو پاپولزم جسے ہم کہتے ہیں جس کے تحت نئی حکومتیں اور الیکشن یہ بن رہے ہیں فرانس ہو یونان ہو مسیدونیا ہو آسٹریہ ہو یہ اور ہرلینڈ یہاں جو حکومتیں بن رہی ہیں وہ دو چیزیں یوز کر رہی ہیں ایک نیشنل لیزم ان ویری اکسکلوسیو کہ ہم خاص نسل سے تلق رکھتے ہوئی رکھتے ہیں تو ریلیجن کے واپس آنے سے میرا خیال میں مغرب میں آنے سے اور ہمارے اپنے خطے میں ہندو توا کی فورس دیکھ دیجئے انڈیا میں موڈی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یا سپورٹ سسٹم ہے تو اسی طرح سے آپ سری لنکا میں دیکھ لیں برما میں دیکھ لیں ریلیجن بودھزم جو بہت پرامان اور نان پولیٹیکل ریلیجن تا کتنی فورس سے آرہا ہے تو میرا خلق میں ایک تو گلوبل ایسی چیزیں ہو ریلیجن اور نیشنل لزم دونوں آپس میں پارٹنرز بن رہے تو اس سے پھر مسلمانوں کے اندر بھی وہ فرقے اور طبقے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مسلمان ہونے میں شائک یوں فیل کر بچہ اگر آپ ہسٹاریکلی ایڈنٹیفائی کریں گے کون سے اسکالر تھے جو سیکلر رزم کو انٹی اسلام کا نام دیا یا اسلام کے اگنس چیز قرار دیا میرا خیال میں دیوبند میں ایک سوچ تھی کیونکہ وہ تھوڑے پین اسلام تھے اور تریڈیشنل ویلیوز اور ان کی جو تعلیم کا نظام تھا وہ سارا تریڈیشنل تھا ایک دیوبند کی سوچ الحدیث کی سوچ جیسے میں نے ارز کیا کہ گو بیک ٹو در روٹس پھر میرے خیال میں ان علماء کے علاوہ سید مدوتی صاحب کا رول بہت امپارٹن ہے کہ سید مدوتی صاحب ان کی نگاہ میں مغربیت جدیدیت سیکولرزم اور یہ نسوانی حقوق کی بات یا جمہوریت یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ جو پیکش تھا جدیدیت کا یہ مسلمانوں کی تو ان سے جو متصر ہوئی ہے تو سید کتب ہوئی مرخہ میں سید مدوتی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بقیدہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آرٹیکلیٹ کیا بلکہ انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد کی جماعت اسلامی کی اور پھر یہ نہیں انہوں نے یونیورسٹی اور کالیجز اور سکولز میں بھی اس کو ارگنیز کرنے کی کوشش کی اور ایک بہت پاورفول آرگنیزیشن وجود میں آئی اسلامی جمعیت طلابہ تو سید مدودی جو ہے میرے خواب میں بیسویں صدی میں ہی ایس لیڈنگ فگر جدیدیت سیکولرزم اور دیموکریسی ان کی سوچ سے پھر ایجپٹ کے سید کتب کافی متاثر ہوئی مدودی صاحب کا ان پر اینفلوئنس ہے ٹوٹل نہیں ہے لیکن جو ایجپٹ ایجپٹ حالان مسلم برادر میں تھے لیکن مسلم برادر اتنا نہیں تھا انٹی موڈرنیٹی انٹی ویسٹرنیزم اور اللہ لیکن سید کتب ان سے آگے نکلے اور پھر سید کتب جب جیل میں ناصر ناصر انہوں نے پھر جو اپنی کتاب لکھی مائلسٹرن اور انہوں نے کہ مسلمان دوبارہ ایک جہلیت کے دور میں آگ گہرے ہیں اور جہلیت سے نکلنے کے لئے وہ موڈرن ویسٹرن اور اسے پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ الکائدہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جسٹیفیکیشن لیتی ہیں شکریہ بیری مچ آپ نے کافی اس کو کلیر کیا اب میں چاہوں گا کہ ہم پاکستان کو اسلامیزیشن ہوگی ہے پاکستان کی اب 1949 میں پہلے آبجیکٹ ریزیویشن ہوتا ہے پھر وہ آبجیکٹ ریزیویشن 1973 کی کانسٹیوشن کا بریمبل بنتا ہے پھر ایک بڑا بولڈ قسم کا ڈیسیشن آتا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ نون مسلم ہیں اور پھر زیاء کا ایک پیرٹ ہے جس میں حدود آٹین کافی اسلامائزیشن آتی ہے تو یہ جو سارے واقعات ہیں اور جو بارڈنٹی کا کانسٹیپٹ ہے آپ کیسے کمپیر کریں گے مورڈن ٹرین میرا خرار لیکی تحریکی پاکستان میں بہت ساری چیزیں ظاہر ان کا ٹائم بھی نہیں تھا اور پولیٹیکل انیشیٹرز تھے اور پولیٹیکل مومنٹس بہت تیزی سے جاری تھیں خاصت پہ ورلڈ وار کے حوالے سے تو ورلونٹ کی طوفان کی ایک صورتحال تھی تو جیسے پپولیشن کا مائناریٹیز کا مائیگریشن کا ٹیرٹوریل باؤنڈریز کا یا یہ نیچرل بھی بنے گا اس لئے سے یہ چیزیں تشنا رہ گئی لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ مسلم سٹیٹ بنے گی تو آپ نے ایک قسم کی لیوے ایک رستہ چھوڑ دیا کہ یہ مسلم کون ہوگا اس کو کون ڈیفائن کرے گا کون مسلم ہوگا مسلم سے آپ کے مراد کیا ہے تو کبھی تو علماء نے اس مسلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کبھی افراد نے اپنے آپ کو مسلم ڈیفائن کرنے کوشش کی اور پھر وہ سٹیج آئی کہ سٹیٹ نے مسلم کو ڈیفائن کرنے کی اور پاکستان کو ڈیفائن کرنے کوشش کی اور اسی میں میرا خرمیں امجیکٹیو ریزولوشن جو تھا اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہیں کہ علاقت علی خان اور ہمارے جو اس میں ایک سار چھوٹی سے میلے بات یاد ہے کی شہاب نامہ سے اس میں قدرت اللہ شہاب نے ایک چیز لکھی تھی کہ ایران اگر اسلام ایک ریپبلک آف ایران نہ ہو تو پھر وہ ایران رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک ہسٹری ہے اگر پاکستان میں اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان نہ ہو تو پاکستان پاکستان نہیں رہ سکتا کیونکہ پاکستان اگین وہی کانسٹ کے اسلام کے نام پر بنا ہے میرے خیال میں یہ بہت سمپلیفیکیشن ہے اور میں بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں حالانکہ میری اس پہ کتابیں ہیں اور کام ہے اور لائی ریڈیز میں ابھی بھی انٹرچ رہتا ہوں ان سبجکٹ پہ آرکائیوز پہ اس پاکستان کا وجود یا بنیاد سنگل فیکٹر نہیں دیکھنے چاہے یہ اسٹاریکل مومنٹ ہے اس کی بہت وجود ہے وجود میں آنا یا بعد میں برقرار رہنا صرف اس لیے کہ ہم ہندو سے ڈرتے تھے ہندو مجاریٹی سے ڈرتے تھے اتنا بڑا ملک اتنے بڑے لوگ آج ہم کی عواضی 220 ملین ہے صرف اس وجہ سے ہندو سے ڈر رہے ہم تو یہ خوف کی بنیاد پہ کسی قوم کا کسی ملک کا وجود میں لانا یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے تیسرا اسلام کی حوالے سے جذباتی طور بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن کس کا اسلام اور کون سا اسلام یہ تو شہاب صاحب نے اس کو ڈسکرس نہیں کیا اگرچہ بعد میں وہ باباؤں کی بات کرتے تھے علماء ان کے اس میسٹیکل ویو اسے اگری کرتے تھے نہیں تو میرے خیال میں چونکہ اتنے مسائل اور اتنے ڈسینشن ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے گروپس پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنا ریلیجن مسلمان یا پیر مسلمان جو بھی ہیں دیفائن کریں لیکن اس سیٹیزن وہ پاکستان کی ایکوال شہری ہیں ان کو ایکوال پروٹیکشن ہے کیونکہ ہم فورٹی سیون کے بعد یہ شاید بھول گیا ہے کہ ملین پاکستانی ور اور نان مسلم ہندو ہیں کرسچین ہیں جتنے ہمارے ہندو کے اب آبادی ہیں اتنی ہمارے کرسچین کے ہمارے ہاں سکس ہیں اور ہمارے ہاں پارسی ہیں کراچی پارسی تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیورسٹی ہے یہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو نعرہ پاکستان بنانے والا نے لگایا تھا کہ اقلیت کے حقوق کی حفاظت ہونے چاہیے اب پاکستان بننے کے بعد اقلیت کے حقوق کی حفاظت پہلی پریاریٹی ہونے چاہیے تو میرے خواہ میں سٹیٹ نے شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی ابجیکٹیو ریزولیشن میں آج کل میں یہ کتاب پر رہا ہوں یہ فرانسیس رابنس نے جمال میہ پہ لکھی ہے جو فرنگی محل تھا میں فرنگی محل کی ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کے لکھنو میں یہ سکول بنا اورنگزیب نے یہ مقام دیا نظام دین کو جنہوں نے درست نظامی شروع کی یہ کسی فرنگی کا یورپین کا گھر تھا تو اس لئے اس کو فرنگی محل کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے پاکستان کی سپورٹ کی جمال میہ خود پاکستان پہلے اس پاکستان میں بزنس کیا پھر وہاں سے انڈیا سے ان کی سیٹیزنشپ ختم کی اور پھر وہ پاکستان میں ان کو بہت عودے ملے مہتمر عالم اسلامی لیکن میں ان کی یہ چیز پڑھ کہ بڑا احران ہوا کہ وہ بھی امجیکٹیل ریزولوشن کے خلاف تھے حالانکہ وہ مہاجر تھے کراچی میں رہتے تھے اور ان کے زیادہ سرکل مہاجرین کا تھا اور ان کے سکندر مرزا اور فیروز خانون اور چودری خلیق زمان ان لوگ میں ساتھ بہت گہرے تلقات تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ مذہب کو سیاست کے نام پہ نہیں آنا چاہیے اور پاکستان کو اپنی ایڈنٹیٹیز بھی رکھنی چاہیے اور یہ نئی ایڈنٹیٹی اپنی پروموٹ کرنی چاہیے تو وہ بھی اس کے ایڈنٹیو ریزولوشن کے خلاف لیکن برخل میں لیاکہ طریقہ خان پہ بھی پریشر تھا اور علماء کا بھی پریشر تھا اور ہندوستان کے مسلمان جو آئے وہ بھی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی وجہ سے ہم نے چھوڑا تو یہ ملک اسلام آئیڈنٹی جو ہے اس کو افیشلی ہائیلائٹ کیے حالانکہ آپ کو بتائیں 1953 میں انٹی قادیانی جو اٹیک ہوئی ہے لاہور میں اور پھر 1954 میں جو کمیٹی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں بھی سب سے جو امپورٹنٹ بات وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت سرے علماء کو کٹا کیا وہ ایک مسلمان کی دیفنیشن پہ کنسنسس نہیں ہو سکا 1954 کی جو احمدیز کے خلاف سپریم کورٹ کی آپ کی ریپورٹ ہے بڑی اتھنٹک ہے وہ سب سے پاکستانیوں کو پڑھنا چاہیے اس سے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی ایک کسی ریزولیجن میں آپ ایک آئیڈنٹی نہیں کر سکتے ایک مایوس یہ بھی ہوتی ہے اوپجکٹ ریزولیشن اکرام کمپیر کریں یار آگست کی تقریر ہے قیدیزم کی بلکل کنٹرڈکٹ کر رہی نہیں وہ سٹیزنشپ کی بات ہے میرے خلال میں سٹیٹ جب بن گی ہماری تو ہمیں ایک تو خوف سے نکلنا چاہیے کہ ہندو یا انڈیا اب ہم نے سٹیٹ بنائی ہے اس سٹیٹ کیا آگے چلانے کے لئے ہمیں اپنے اور سے بہت کام انیلیڈیز تھی مثلا انڈس ویلی میں اتنی انٹر ڈیپنڈنس تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے لینگویج کے حوالے سے ایکانومی کے لحاظ سے ایلیٹ کی فارمیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس بہت سار افیکٹرز جو ابھی موجود ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے تھے اور بڑھانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم شارٹکر سٹون نے اسلام کو شارٹکر کے طور پر یوز کیا گیا اور آپ کا دوسرا جو حصہ ترسوال کا کہ زیاءال لکھ پریامبل ہو جاتا ہے اور اسی دور میں سیکلر اس گورنمنٹ اس ڈیکلرنگ احمدیز اس نان مسلم میرے خیل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس قسم کے سٹیپس اٹھائیں گے تو جو ریلیجیس لابیز ہیں وہ تھوڑی سی ٹیم ہو جائیں گے لیکن میرے خیل میں ان سٹیپس اٹھانے سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی رسوائی ہوئی کہ ایک سٹیٹ کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کا مذہب ڈیفائن کرے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں باقی بھی شروع ہو گئی مذہبی جو مذہبی مسلمانوں کے اندر جنہوں نے جن کو یہ کہتا ہے کلی تو میرے خواہ میں بھٹو صاحب کے لیے بھی اچھا آغاز نہیں تھا کہ سٹیٹ کی کانسٹیچوشن میں ایک گروپ کو غیر اسلامی قرار دیا جائے لیکن بھٹو صاحب کی شاہ پاپولیسٹ وہ پولیٹیشن تھے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے جانا چاہے تھے وہ سمجھ جتے ایک صریعت ان کے اس فیصلے سے خوش ہوگی تو پتہ نہیں میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن میں سمجھتا کہ ٹیپو سلطان جو تھے وہ آزادی کے بہت بڑے فائٹر تھے اور انہوں نے جان دی اس کے بارے میں کل میں کتاب پڑھ رہا تھا چالس ایلن کی ابھی آئی ہے ایلن نے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں ملٹری اسٹوریان ہے سارے چیزیں لکھی ہیں اس نے نائک ساتھ ایلن نو لیکن ایران میں ہوا ہے ابھی آپ نے ریسنٹی دیکھا ہے سعودی عرب میں اگر نہیں ہوا اقلیت لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سیٹیزن شیپ ہے وہ کافی حد تک لیمیٹی ہے اور وہاں جو مائنارٹیز ہیں ان کے بارے میں سوالات اٹھائی جاتے ہیں اور کئی سٹیٹس میں یہ کانسٹیوشن میں نہیں ہے لیکن سیڈلی پریکٹس میں مائنارٹیز جو ریسیوی انڈ پہ ہیں آپ فلسطینیوں کو دیکھ لیں فلسطینی ٹھیک ہے مقبوض علاقے میں لیکن اسرائیل کے اندر بھی عرب رہتے ہیں فلسطینی رہتے ہیں جنہیں مسلمان بھی ہیں عیسائی فلسطینی بھی ہیں وہ اپنے آپ کو ایکل نہیں سمجھ تھے اسی طریقے سے آپ پہلے ساؤت افریقہ میں دیکھ لیں کہ وہاں مائنارٹی نے اپنے سارے کنٹرول میں لگو آتھا اور مجارٹیز کے حقوق نہیں تھے لیکن پاکستان موجودہ زمانے میں پہلا ملک ہے جس میں افیشلی الیکٹیڈ لوگوں نے یعنی یہ نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر نے آمیر نے الیکٹیڈ لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک مذہبی پسلے پہ قوم کے اندر اجتماع اور اختلاف کی ترڈیشن شروع کی ہے شکریہ زیاد کی اسلامیزیشن کیسے دیکھتے ہیں زیاد کی اسلامیزیشن جدیدیت اسلام میں جدیدیت اس پہ کیا نیگٹیو اثرات پڑھ رہی ہیں اس کی تین توجیہ ہیں ایک زیاد مذہبی آدمی تھا تو اپنے مذہب کے اس کی جو سوچ تھی پریکٹس تھی اس کو implement کر رہا تھا تو نیتھنگ نیو نیو دوسرا یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایران میں اتنی بڑی چینج جا رہی ہے باقی دنیا میں بھی مذہب کے نام سے تبدید یاں رہی ہیں افغانستان میں مذہب جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے اسی کے نام پر مجاہدین یا ریزیسٹنس چال رہی ہے تو اس نے کہا پاکستان اس چیزوں سے پاکستان میں بجائے اس کے لوگوں کی طرف سے یہ پیدا ہو میں اسلامیزیشن کا اپنے زمان کریڈیٹ لیتا ہوں اور میں انٹریڈیوز کراتا ہوں تیسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس نے پولیٹیشن اور اس نے پاکستان 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 جو تیڈیشنلی پاکستان کے اسلام ایڈنٹیٹی کے ویدی ڈیمانڈ کرتی تھی یا زور ڈالتی تھی تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں اس میں اکٹھی ہوگی ہیں پھر میرے خیلی میں اس کی ہیلپ کی افغانستان میں خاص طور پر زیراول حق کی جو اسلام تھی اس نے پاکستان میں تفرقہ پیدا کیا وہاں میں نے خود دیکھا جب ٹک ٹکی لگائی جاتی تھی راول پینڈی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے ملک کے شہری بلکل خاموش تماشای بن کے دیکھتے تھے اور وہ جو بچار وکٹم ہوتے تھے جن کا کچھ پرسان حال نہیں ہوتا تھا تو پاکستان میں کافی حد تک یہ دبل سٹینڈر جنہیں آپ کہتے یہ لاغو ہوئے شارٹ کٹس لگائی گئیں عورتوں کے حقوق اقلیتوں کے حقوق یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرینڈر ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں زیاب اللہ کی جو لیگیسی ہے پاکستان کے در مذہب اور قومیت کے نام پہ جو ڈیویزن ہوئی ہیں جس نیگیٹیو انسیدیس نیگیسی جس نتیجہ پاکستانی طالبان ہیں سرین نائن لیویزن کے پیچھے کیا تاریخ یہ حقیقت ہیں میرے خواہ یہ ہے جیسے برنرٹ لویس دو افتے پہلے فور ہوئی مشہور اسٹورین جنہوں نے ایک کلیش کی ترم اجات کی نائنٹی میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شروع سے مغرب کی یا مشرق کی جس میں کرسٹین جوڈیزم ایک طرف اسلام دوسری طرف کش مکش کلچرل ہے ریلیجز ہے پولیٹیکل ہے اس میں ساری ماضی کی تاریخ ہے اس میں اسلام کی میڈل ایس میں آمد کرسٹین کو ڈسپلیس کرنا پھر کروسیڈ پھر کلونیلزم پھر کلونیلزم کے اقلاق مسلمانوں کی سٹرگل جس میں مذہب کا بہت عمل داخل تھا تو بہت لوگ تو اس کو تاریخی پرسپیکٹی میں دیکھتے ہیں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ ایک ایسا گروپ تھا جس نے وائلنس یوز کی یہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتا اور اس میں کئی لوگ اس قسم کے جو گروپ پاسٹ میں ان کی مثال دیتے ہیں کئی لوگ اس کی پولیٹیکل توجی پیش کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف یا مغرب کے خلاف ایک قسم کا ریگ ڈیگ ریولوشنریز ہیں اسلام گووارہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر یہ لیا کہ وہ ایک بہت بڑی اور چوتھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روس کو مجاہدین نے وہاں سے پش کیا بین الاغوامی مدد سے پاکستان کی مدد سے اور اس میں انوال تھے اسلام ملہدن وغیرہ بھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے بعد دوسری جو سوپر پاور شاید ہم اس کو بھی تھریکن کر سکتے ہیں اور اس کے گھر جا کر اس کو کرتے ہیں تو یہ چار پانچ مختلف اکسپلینیشن ہیں لیکن اس کا سب سے زیادہ میازہ جو ہے ظاہر ہے مسلمان بھگر رہے ہیں افغانستان دیکھ لیں عراق دیکھ لیں سیریہ پاکستان تو اس وقت اس وقت کے کوئی ایکس ڈائریکٹر تھے سیائی اے کے اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ کپٹلزم کے لئے سب سے بڑا خطرہ کمیونیزم تھا کمیونیزم کے فال کے بعد اب سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے یہ بھی توسیب پڑھا پایا جاتا دوسرا یہ سوچ پائی جاتی ہے کپٹلزم کو پنپنے کے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ مغرب کی جو ملٹری انڈسٹریل مشین ہے یہ ترم بھی پریزنڈائیزن آور نے جو خود فوجی تھے انہوں نے use گی اس کو وارز اور بیٹلز فیلز اور آلائیز اور یہ چیزیں ہرٹسپارس چاہیے تو ایک تو ایسپلینیشن یہ دوسری یہ کہ گلوبل پولیٹکس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس بڑی طاقت آپس میں کنفرنٹیشن کرتی نہیں وہ غریب ملکوں کو جو ان کے سب الائیز ہوتے ان کو use کرتی پاکستان اس میں انوال ہوگا پاکستان اس میں بزار خود ایک پارٹی بن گیا سیریہ میں اب دیکھیں کہ جو وار ہوئی ہے اس میں سارے ریجنل پارٹنرز ہیں سعودی عرب کے ایران کے ایران دوسری طرف ہیں درمیان میں ٹکی ہے تو ایک تو یہ گلوبل پولیٹکس کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس میں بجائے یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں خاص ہم مسلم ملک سے بات کرتے ہیں ان کی پریاریٹی ٹھیک نہیں ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم کمزور ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم مغرب کے بینکس یونیورسٹیز پولیٹکل انسٹیوشن ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو کیونکہ ہم ہم تعلیم حاصل کریں اپنے آپ کو بہتر ماحول میں بنائیں ہمیں جپان اور چائنہ کا جو رولز ہیں سالتھ کوریہ کے وہ ڈاوٹ کرنے چاہیے ہم سائنس میں ٹکنالوجی میں اکانومی میں تعلیم میں آگے پڑھیں لوگ ہمیں سیریسلی لیں گے کسی ملک اسلامی ملک سیریسلی نہیں لی جاتا یا وہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہیں یا جمہوریت ہیں تو بہت کرپشن ہے اور بنیادی حقوق جو دنیا نے حاصل کر لی ہیں ہمارے نیبر ہوت میں چائنہ میں جپان میں حاصل کر لی ہیں وہ ابھی تک ہمارے نہیں عورتوں کے حقوق اقلیت کے حقوق تعلیم کے ہمارے ادارے محفوظ نہیں ہماری مسجد اور امام بارگائم محفوظ نہیں تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر زیادہ زہر دنی چاہیے اور یہ جو گلوبل پروگرام لے کے کئی گروپس ہمارے اندر آتے ہیں ہمیں انہیں بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور انہیں کہنا جائے کہ آپ نے یہ ساری ملیٹینسی پہ لگانے کے بجائے ایجوکیشن پہ سوشل ویل فیر پہ پیس فل بریجز بنانے پہ لگائیں تاکہ آپ اگلی دو جنریشن کے بعد لوگ آپ کو سیریس پہ لیں پھر آپ کو لڑائی لڑنے ہمیں سویزر لینڈ والی پالیسی جپان والی پالیسی وہ اپنے ریزورسز کو استعمال کرنا چاہیے اپنے اچھی یونیورسٹیاں اچھے تینک بنانے چاہیے اور ہمارے جو آپس میں مسئلے ہیں خواب پانی کے ہیں اکثریت یا اکریت کے ہیں یا ایتھنیسیٹی کے ہیں ہم بیٹھ کے پولیٹیکل اور نیگوسییشن کے تری حفظ میں حل کریں تو میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم مغرب کی ہر چیز کی کنسپیریسی مغرب میں بھی ڈال دیتے ہیں اس سے ہم اپنی ذمہ داری سے بری عظمہ ہو جاتے ہیں تو میں رکھل میں ہمیں اپنی ذمہ داری بھی لینے پڑے گی سارے میس میں جو گلوبل پہ ہو رہا ہے اس میں ہم بھی 40% 50% ذمہ دار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک 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 کیپیٹلزم کیلئے اسلام تو ایک ایک کیونکہ اسلام کی ایک ایک کیپیٹلزم ہے حضور صلی اللہ آپ پتا ہے جو ان کی بیگم تھی جنہوں نے سارے ان کی پروٹیکشن کی جو سب سے پہلے مسلم تھی حضرت خدیجہ تزارہ رضی اللہ تعالی وہ خود مرچند تھی ان کے ٹریڈ کا روان جاتے تھے وہ زمانے کی انٹرنیشنل بزنس اور کلام پاک میں آتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اس کے بعد جائیں اپنی تجارت کریں حضور صلی اللہ خود تاجر تھے اور ان کے سارے مشیر اور ان کے اصحاب تھے ان میں زیادہ تاجر لوگ تھے تو اسلام تو بزنس کرنے میں یا کیپیٹل بنانے کے خلاف نہیں ہے لیکن اس کو جسٹس کے ساتھ چلائیں اس کو فلاح و بیبود کے لیے چلائیں غربت ہٹانے کے چلائیں ایکسپلائٹ کرنے کیلئے نہ چلائیں تو یہ چیزیں ہیں جو اسلام جسے ہیمنیزم کہا جاتا ہے مسلم ایک کمی ہے جو ایکسپلائٹیشن ہے غریبوں کی ایکسپلائٹیشن ہے لڑائیاں ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لئے ہمیں ہیمنیز ویلیوز جو ہیں اسلام کی جو ہیمن ویلیوز ہیں جنہیں آپ حقوق ویلیوز کہتے ہیں تو میں تو سمجھتے ہوں کہ اسلام اور کیپیٹلیزم دونوں طرف کی جو اچھی چیزیں ہیں اور کٹھکی جا سکتی ہیں بجائے اس کے کنفرنٹیشن آج ہم ایک کامنیزم سے لڑ رہے ہیں کل کیپیٹلیزم سے پرسو کسی اور چیز سے ہمیں یہ لڑائیں ہمیں سلسلہ ختم کرنا چاہیے بلکہ جہاں علم ہے اور چی چیز اس کو ڈابٹ کرنا چاہیے جو اس وقت دنیا کا ماہول ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ایڈوکیشن میں پولیٹیکلی مکلے والوز بہت پیچھے ایوین ہم نوبل پرائیسز تو اس ماحول میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مسلمان کا کیا فیچر ہے اور دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے میرے خیال میں ہمیں میکرو سلوشن نہیں دیکھنے چاہیے ہمیں میکرو سلوشن دے رہے ہیں ریاستیں اپنے طور پر فلاہ بیبود کے کام شروع کریں اور امن پیدا کریں آپس میں ریجن میں دوسرا لوکل نیویل پر انیشیٹیو لے رہے ہیں وہ انیشیٹیو جو ہیں وہ مثلا لائی ریڈیز بنا رہے ہیں آپ کے سجاول کا مجھے خطہ ہے کہ وہاں ایک چند لوگوں نے سندھ میں بنائی ہوئی لائی ریڈی جو بہت بہت اسٹیبلشت اور سیلویل بیسیس پہ سکسٹی سے چل رہی ہے ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ ضروری ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائے جائے اور لوکل نیویل پر بہت بڑا پاکستان کا کانٹریگویشن ہے عبدال ستار ریدی کی ہے اس قسم کی چیاریٹیز اور چل رہی ہیں تو یہ میرے خیال لوکل سلوشن ہمیں چاہیے اور ہمیں سب سے بڑے میرے خیال میں پیس اندرونے ملک پیس اور ریجن میں نیویل میں پیس چاہیے اس کے لئے خواہ جتنی بھی قربانی دینے پیرے پاکستان جیسے ملکوں کو بیس چاہیے اور تیسری سب سے بڑی آرات اندر کے مسائل ہیں لوکل ریزورس سے حل کریں میں تو اس لحاظ سے اپٹیمسٹ ہوں کہ میڈیا کا رول ہے میڈل کلاس پڑھ پڑھ کے بچے بچیاں آرہے ہیں عورتیں زیادہ وکل ہو رہی ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پوزیٹیو تصویر ہمارے سامنے لیکن اس کو ٹائم لگے لیکن ہمیں کانفلکٹ وہ کم کرنی پڑے گے Thank you very much sir Thank you very much for your time All the best